سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا تمہیں کیا بناتی ہے سوال یہ ہے کہ تم دنیا کو کیا بناتے ہو موسیقا کھا ہا وہ مجھے دیکھنا ہا اسے یوجیش برہنے دو ہم اپنا کام کر رہے ہیں مجھے ایک بار ملنا ان لوگو اسے اسے ایک بار مجھے ملنے دو دیکھو یوجیش وہ دونوں اس وقت کانون کی حراسات میں ہیں اب قانون اپنے حساب سے نفٹے گاؤن سے ایک بار مجھے ان سے نپڑنا ہے پلیس سر مجھے ایک چانس دو مجھے ان سے پوچھتاج کرنی ہے وہ دونوں صرف مور ہے اصلی مجرم کوئی اور ہے سر ہم اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں سب تک لیا جائیں گے رنجید اور کشور کے علاوہ ایک تیسا نام بھی سامنے آیا ہے کون ہے وہ ایک ٹیم گئی ہے اسے اٹھانے نام گیا اس کا یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے پہلے ہم اس تیسے سے پوچھتاج کریں گے اس کے بعد بتا پائیں گے آپ جب اس کے پوچھتاج کریں گے مجھے بھی وہاں پہ رہنے ہیں یہ نہیں ہو سکتا میں تمہارا آگ روز سمجھ سکتا ہوں لیکن ہمیں ہمارا کام ہماری طریقے سے کرنے دوں یوگیش خود سے کچھ کرنے کی سوچنا بھی مات فیملی ہے تمہاری فیملی کے بارے میں سوچنا اس وقت انہیں تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے ابھی برطمان میں جو ہو رہا تھا اور قریبی بھوشے میں جو ہونے جا رہا تھا اس کی چڑھ تھی قریبی عطیق میں ہوا ایک حادثہ موسیقی 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 کاجل کاجل جلدی کر آئی بھائیا آئیوش آئیوش ٹیفین تو لیتے جاں سمبال سمبال کی بائی ممی بائی ممی بائی سمبال کے جانا اور ساتھ میں رہنا ہاں چلو ڈاکر جی نکلتا ہوں کیا بات ہے رنجیت بڑی سسپینس والی نظر سے گھورے جا رہے ہوں ایک کام ہے کرے گا ساتھ میں کرنا ہے اچھے پیسے ملیں گے میں ٹھہرا پولمبر اور تُو ٹھہرا بجیہ تلنے والا اس میں تو مجھے وہی پیسے نظر نہیں آرہے تو کونسے کام کی بات کر رہے ہیں ہے ایک کام کیمت اچھی ہے لیکن تھوڑا ٹینشن والا ہے بول کوئی کا دیٹھ سے کام تو بول اور ہے کون جو ہم اتنی کیمت دے گا کتنے پیسے ملے تھے صاحب دونوں کو لاک لاک ملنے والا تھا دہ دس ہزار ایڈوانس بھی دیا تھا اور نبے نبے ہزار جو باقی تھا وہ بعد میں ملنا تھا کس کے بعد میں کام کے بعد میں صاحب تو ایک اکلاک روپے کے لیے تم لوگوں نے یہ کام کیا بہترین 460 اے منجد جی بہے سی تو لے کے جائے یہ توہی ہے کسے لے مطلب چاچا کھانا کھایا آپ نے ہاں کھا لیا ٹھیک ہے اس میں سے گولیا بھی ہائی آپ ٹھیک ہے یہ لی جی پانی اور یہ جو دو گولی ہے صبح دوپار اور رات کو کھانا کھانے کے بعد لگاتار چار دین دک لینی ہے بیٹھا یہ پیسے جو آگلے آپ تے دن تو چاچا پیسے کھاں باگے جائیں گے ہاں آپ طویت کا خیال لکھئے یوگش بہیا میری دوائیاں آ گئی سب آ گئی ہے میں نے الگ سے نکال کے رکھی ہے اب ذرا بتا بھی دیجئے کب کب کون سی لینی ہے دیکھیں یہ جو دو گولی ہے صبح ناشتے کے بعد تین دن تک لگا دار لینی ہے بولے سنیل جی لائیے ایک سکنا سنیل جی اللہ آم بولو پروتی آیوش ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے کوچنگ کلاسز سے آرے آتا ہوگا بس بس چھوڑ گئی ہوگی پر اندھیرہ ہو گیا اندھیرہ ہونے سے پہلے ہمیشہ آ جاتا ہے دوسری بس پکڑ کے آ جاتا اس کا موبائل بھی بند آ رہا ہے آرے تو گیم کھیل کر موبائل کی بیٹری کھتم کر دی ہوگی نا تم فکر مات کرو میں دیکھتا ہوں اچھا The number you have called is currently switched off چا چا دو میلے پیٹی کوچنگ کلاسز میڈم میں آیوش تیواری کا فادر بات کر رہا ہوں جی بولیے سر آیوش کی کلاس اب تک چالو ہے کیا نہیں تو 9th stender کے سارے کلاسز ختم ہو چکی ہیں اور سارے بچے گھر جا چکی ہیں ابھی تو سیف 10th stender کی کلاسز ہی چل رہی ہیں جی ٹھیک ہے سو آٹھ ہونے آئے ہیں اب تک تو دوسری کیا تیسری بس بھی مل جاتی گھر بھی پہنچ جاتا میں دکان بند کر کر ترانت نکل دا ہوں ہاں راستے میں کئی نکئی مل جائے گا مل جائے گھر بھی پہنچ 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 جائے یہ دیکھیں یوگیز جی تین بچ کر پینتیس منٹ پر اینٹری پنچ ہوئی آیوش کی پا پھر یہ دیکھیں چھ بچ کے پانچ منٹ پر ایکجیٹ پنچ ہوئی دو کلاسز تھی آج پہلی کلاس تین پیتالی سے شروع ہوئی تھی جو قریب پونے پانچ بجے ختم پہ دوسری کلاس چار پچپن سے قریب چھ بجے تک چلی تھی پتہ نہیں پھر کیوں وہ گھر پر لڑا نہیں ہو تک موبائل بھی بند آ رہا اس کا وہ سکتا ہے کسی فرینڈ کے آن چلا گیا نہیں نہیں پارواتی سکول کے دوست نہیں یوشن کلاسز کے دوست جس کے گھر پہ آیوش جا سکتا ہے چیک کیا دو دوست ہیں امیت اور روپیش دونوں سے بات ہوئی امیت اور آیوش تو اک ہی بس میں گھر آتے ہیں تو کیا بولا آمیت اس نے کہا آیوش آج بس تین تک آیا ہی نہیں تو کھا گیا ہوگا اس نے بتایا نہیں انکل ہم بس کلاس سے نکلے اور میں بسٹوف کی طرف چلا گیا نے بھران میتیا تک آیا ہے میرا ہویا جد نے پھر Crafty Corona چل بھائی میں جاتا چل بھائی تُم نے پوچھا نہیں آیوش کو کی کہا جاہاں جاہاں ہے تُم در روز سات میں آ دے جاہّدے ہونا نہیں انکل ہمیشہ ہم سات میں نہیں لٹتے زیادہ تر تو آیوش ن Produkt showed بیٹا میں وہاں بھی چیک کیا لیکن کہہیں نہیں ملا بھائی ساہ آپ نے دوسرے بچوں کی گھر پر چیک کیا گیا ممی آیوش کی ممی کے فون کے بعد میں نے ہمارے کلاس کے سارے سٹوڈنس کو فون کر کے پوچھا لیکن آیوش کسی کے پاس دیتا آگیا ہوگا آیوش کھا ہو بیٹا تم ساڑھے نو بچ گے بیٹا پاگلو کی ترہ سارا اجن جان مارا تیواری بات سون اللہ کون بولے کون اسے کیا مطلب ہے بے بے ہو کوئی بات سون میری آیوش کا فون تمہارے پاس کسی ہے آیوش کا فون اس کی جیم میں ہی تھا میں نے نکال لیا اور تیرے آیوش کو اپنی جیم میں ڈال لیا اسے باہر نکلوانا تو اب ٹیکس لگے گا صرف تین لاکھ کیا بکواز کر رہا تم کونو تم دو آیوش کا فون دو یوگیش تیواری اگوا کیا میں نے تیرے بیٹے کو اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو تین لاکھ روپے تیار رکھ کون کون بولے بائی سب وہ سب چھوڑو اور پیسہ تیار کر بیسے طاقت ہے تیرے میں اتنی اچھی کاسی میڈیکل کی دکان ہے تین لاکھ تو تیرے لیے ہاتھ کی میل ہے پیسہ دے دے آیوش تیرے کو واپس مل جائے گا پھر فون کروں گا ہلو 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 نشانہ بڑی چالاکی سے چنا گیا تھا ایک لمبے عرصے تک سادھنے کے بعد پیر ایک دن چپکے سے چلایا گیا تھا اس کیڈنیپنگ کا کھیل لمبا نہیں چلنے والا تھا لیکن اس جرم کی گونج کافی دور تک پہنچنے والی تھی جو حاصل کرنا تھا وہ تھا ایک تیر سے دو نشانے سر جب فیروتی کا کول آیا تب آیوش کی سیل فون کی لوکیشن نالکھڑا تھی نالکھڑا جہاں سے کریب ڈھائی گھنٹے کے دوری پہ نالکھڑا لیکن کیسے آیوش کی فوٹو ملی ہوگیش نہیں سر میں میری وائیف کو فون کر کے بولتا ہوں فوٹو بھیدنے کے لیے گوڈ ان کو بولو ابھی بھیجے نالکھڑا پولیس کے کونٹیکٹ کرو فون کی لوکیشن نالکھڑا ہے اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وکٹم بھی نالکھڑا میں ہے ایک سے زیادہ کتناپر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کتناپر گھوم گھوم کے ہمیں کال کر رہا ہو گھوم رہا کرنے کے لیے فوٹو فوٹو کیوں چاہیے اس کی آیوش کان ہے سب سمجھاؤں گا لیکن بعد میں ابھی مجھے آیوش کی فوٹو چاہیے جلدی نہیں پہلے آپ بتائیے مجھے کیوں چاہیے فوٹو کیا ہوا ہے عربتی آیوش کو کسی نے کتناپ کر لیا احمد رکھنا پلیس عربتی میں کچھ نہیں ہوگا آیوش کو کچھ نہیں ہوگا میں ابھی پولیس ٹیشن بہی ہوں مجھے جلدی آیوش کی فوٹو بھیجو پلیس ممی کیا ہوا کاجر پپا کو جلدی سے آیوش بھیجا کے فوٹو میسج کر جلدی سے بھیج ایک فوٹو آیوش کو اگر کوچنگ کلاس کے باہر سے اٹھایا جاتے تو اس نے شور ضرور مچایا لیکن اس نے شور نہیں مچایا مطلب کتناپر کوئی جان پہ جان والا ہو سکتا ہے جس کے کہنے پر آیوش بڑی آسانی سے اس کے ساتھ چلا گیا ہو تمہیں کسی پر شک ہے یوکیش نہیں سر شک تو کسی پر نہیں ہے سر لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے سر روز ٹیشن گلاسز کے بعد منسی پل بس لے کر آیوش گھر آتا ہے آپ نے آپ سے سر آیوش کی فوٹو فوٹو دو منٹ میں فیکس ہو لی تب تک آپ ناکامندی بڑھا دو پوری سمبھاونا ہے کہ بچہ کسی وہیکل میں اس کی لاسٹ سیل فون لوکیشن نال کھیڑا بتا رہا سارے ہوتیلز لوجز سارے ویرانے ہر جگہ چیک کرو بچہ کی عمر چودہ سال چودہ سال کا لڑکا اگوا کیا گیا ہے نام آیوش تیواری سکائی بلیو ٹیشرٹ اور نیلی جیز پہنا ہوا تھا ریپیٹ عمر چودہ سال سکائی بلیو ٹیشرٹ اور نیلی جیز پہنا ہوا تھا پیٹا ہم پولیس سے ہیں میں نے مسیس دیواری کا فون میرے فون کے ساتھ پیچ کر دیا ہے سارے کال سینٹرل لائن سے روٹ کر دو اور کال لوکیشنز کی لگ بھی چاہیے مجھے کون اٹھا لے گیا میرے بچے کو کس نے کیا ہے یہ سب پاروتی جی فلحال ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ آپ کا بیٹا اگوا ہوا ہے اور فیروتی کی مانگ ہوئی ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہے لیکن اتنا معلوم ہے کہ آپ کے بیٹوں کو آپ کے پاس لوٹ آئیں گے کب چل دی وہ لوگ کبھی بھی آپ کے فون پر کال کر سکتے ہیں کیونکہ آیوش کے ساتھ ساتھ آیوش کا موبائل فون بھی ہے ان کے پاس سر یوگی جی کا فون سرویلنس پر ڈال دیا گیا ہے ڈال کھڑا ناکا منتی بڑھا دی گئی ہے پر ابھی تک کچھ ہاتھ نہیں لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا سر کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا تمہارا کسی کے ساتھ کوئی جھگنا نہیں سر پورا چاہیتے نہیں اگر مجھے جانتا ہے میں سب کو دوائیے بھیجتا ہوں تھوڑا دیماغ پر اور زور ڈال تمہاری شاپ اچھی چل رہی ہے جس کی ویسے فروتی مانگی گئی پر کٹنیپنگ کی کیا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے مطلب کسی ایمپلوئی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں سر چھوٹی سی دکان ہے میری میں آکی رہی دندل سمبھالتا ہوں کوئی ہلپر بھی نہیں مرماز جیسا کہ کٹنیپر نے بھولا وہ فروتی کے لیے تمہارا فون کرے گا ہم نے تمہارے فون کے ساتھ ساتھ تمہاری وائف کا فون بھی سرولینس پر ڈال دیا ہے ہمارے دو آدمی تمہارے گھر کے باہر پہرہ دے رہے ہیں تمہارے بیٹے آیوش کی فوٹو اور ڈیٹیلز پوری زلے میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں پاپ انزا جب تک کہ کوئی خبر نہیں آ جاتی یا کٹنیپر کا کون نہیں آ جاتا دیکھو یوکیش لیکن ہم کوئی قصن نہیں چھوڑیں گے آپ کے بیٹے کو صحیح سلامت واپس لانے سریس علاقے میں کوئی سی سی ٹی وی ہے نی بیز پرا میری کلاسز کے اندر اور باہر دونوں جگہ آپ چاہیں تو وہ دکھا سکتا ہوں آپ دکھائیں باہرہ بج کے ساتھ ابھی تک کوئی کال نہیں آیا کٹنیپر کا پہلا کال آیا ساڑھے نو بجے آیوش اپنی کلاس سے چھ بج کر پانچ نکپا نکلا ایکزز اسٹیم اور سی سی ٹی وی یہ کنفرم کرتے ہیں لیکن وہ اپنے بس سٹوپ پر نہیں جا کر کہیں اور گیا اس نے شور بھی نہیں مچایا مطلب وہ کٹنیپر کے ساتھ خود گیا کٹنیپر یا کٹنیپرز شاید اس کی جان پہچان والے رہے ہیں جاننے والوں کی کمی نہیں ہوگی سر یوگیش کا میڈیکل سٹور کافی پاپولر ہے پسلے چھ سالوں سے چل رہا ہے جب سے یہ گولیر سے گیاں اوڈجن شیفٹ ہوئے تھے اور یوگیش کا کہنا ہے کہ کبھی اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشوانی نہیں لگی سر شہر سے باہر جانے والے ہر راستے پر ناکبندی کی ہے ہماری پیٹول ٹیم بھی گست پہ ہے اور ان سبھی کے پاس آیوش کی تصویر اور ڈیٹیلز بھی موجود ہے میشور بنائے رکھو چگر ایک سے زیادہ کٹناپرز ہو سکتے ہو سکتے ہیں نال کھیڑا سے رینسوم کو ہمیں گم رہا کرنے کے لیے گیا بچہ شاید ابھی بھی اوڈجین میں ہی میڈم میں کل صبح تک تین لاکھ روپے کیش آرینج کر سکتا ہوں میں دے دوں گا پیسے اور لے ہوں گا میرے بیٹے کو واپس ختم کرتے یہ سب جوگیش نے ختم تو تب کریں گے جب کٹناپر کا کال آئے گا آپ مجھے ایک بات بتائیے کون کون یہ جانتا ہے کہ اتنی شارٹ نوٹس میں آپ تین لاکھ روپے کھٹا کر سکتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا میڈم کون کو اور میرے بارہ میں یہ سب جانتا ہے اور کون میرے بیٹے کو آگوا کر سکتا ہے سنیے ہم پیسے دے دیں گے انہیں جو چاہیے سب دے دیں گے بس بس میرا بیٹا واپس چاہیے پلیز پارواتی جی ہمارے بھی یہی کوشش ہے کہ آپ کی بیٹے کو آپ کے پاس جلد سے جلد صحیح سلامت لوٹا دے سر ابھی تک کال نہیں آیا چھ بچ کر پانچ انٹ پر آیوش اور امیت اپنی کلاس سے نکھاتے ہیں اور اس کے بعد گڑکا گائب پی ڈی کوچنگ کلاسز کے ایریا میں اس وقت کافی ٹریفک ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اتنی بھیڑ میں آیوش کو کڈنیپ کرنا ناممکن لگتا ہے آیوش جرور کسی جان پیچان والے کے ساتھ گیا ہوگا چوتہ سال کے لڑکے نے بھروسہ کیا اس پر اسی کے فون سے رنسوم کا کال کیا گیا سر کال مجھے پریشان کر رہا ہے راکیر کیا یہ کال واقعی میں جنوین کال تھا فروتی کے لیے شاہ پھر کوئی گیم ہے پارو بھی تک کوئی دوسرا کال بھی نہیں آیا اگزیکٹلی آخر یہ کلنے پر چاہتا کیا ہے دشمنی تو تھی اور جب خلاصہ ہوا کہ وہ کون تھا تبتیواری پریوار پر عوشباس کی بجلی کڑک گئی ایسا جھٹکا لگا سبھی کو کہ ایک ہی سوال کی بارش ہونے لگی کہ کیوں آخر کیوں اس جرم کا جو مقصد تھا اس جرم کے دوارا مجرم جو حاصل کرنے نکلا تھا اس مقصد نے ایک باپ کو نچوڑ کر رکھ دیا یوگیش 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 مجرم جو ایک ہم سیرف رنجید اور کشورکا نہیں ہو سکتا ان کی مجھ سے کیا دوشمانی ایرے بیرنجید تین بلیٹ پکورے پارسل دینا حالو اور پیاج کے مکس جی یوگیش بس ابھی گرم گرم تل دیتا ہوں گھری بجوانے بچے لوگ جید کر رہے ہیں آپ دکان سمالی ہے میں بجوانے پتا ہے کتنی بار میں نے رنجید کو مفت میں دوائی دی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا اس کی کمائی بہت کام ہے دیکھیں پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا چھوٹ پس سننے میں ہے کہ پولیس نے اتل کمار کوٹ فا لیا ہے اتل دیکھیں سر مجھے پسا جانا ہے سر ایک بھجیا والا اور پلمبر میں نام لیتے تمہیں گنے گا لوگے سر یہ کیا بات ہوئی سر آپ کو ضرور کا لفتہ دیوئیے سر آپ کو یہ سر نہیں کر سکتے سر صاحب یہ رنجیت میرے پاس آیا تھا بولا پیسہ ملے گا اسی لئے میں اس کے ساتھ گیا کس کے خیلے پر کیا وہ وہ ایک ہفتہ پہلے میرے پاس اتل کو مارایا تھا جندی اور بھجیا ہی تلتے لے گا رنجیت اتل جی کچھ اور آتا تو کرتے نا آپ ہی بتائیے کوئی کام ہو ہمارے لائک ہے تیری لائک کام ہے پیسے بڑے ہیں پر کام بھی بڑا ہے کیا کرنا کیا ہوگا بھجیا نہیں تلنا ہوگا تُڑا خطرناک ہے خطرناک مطلب اس حاصل کرنا ہو زندگی میں تو خطروں سے کھلنا پڑتا ہے آگے بولی ہے آگے نہیں پیچھے دیکھ کون ہے وہ یہ تو اپنا یوگیش جی ہیں پہلی بات اپنا کوئی نہیں ہوتا دوسری بات یہ اب یوگیش جی نہیں سونے کی مرگی ہیں صرف سونے کی مرگی ہیں اور اس مرگی کا ایک چوزہ ہے آیوش بڑا سے من آدمی چھن لے کر دے میرا کام تونوں کو ایک ایک لاب دوں گا کام مطلب یہ یوگیش جی کے بیٹے آیوش کو اٹھانا ہے آگوا نو آمکاروں کو تکر ایسا جمازم اج من تکرسن ہوسکتا ہے ہم به ایسا جان رہا ہے جب بہت دیکھتا ہے ambas طرف کل را جلدی آجا نا سیکھ باہ سیکھ باہ سکول کے راستے تو بھولی جا چھوٹی بین ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے سب سے صحیح رہے گا تو سن کلاس کے بعد میں اٹھائیں گے چھوٹی بین ہمیشہ ساتھ میں رہے گا چھوٹی بین ہمیشہ ساتھ میں رہا ہے چل بائے میں جا چل بائے چل بائے اے ایوش اے رنجید بھائی آپ ہاں کہاں گھر کی طرح جا رہا گیا ہاں ابھی ابھی کلاسے سے چھوٹا نا اچھا تو بیٹھ جا میں چھوڑتے تو وہاں ہی جا رہا ہوں گھر کی طرف ہاں ہاں ٹھیک ہے چا اے کشور یہاں کیا کر رہا ہے تو اور سائیکل کی طرح تیری منچر ہو گئی ہے ابھی تیری اچھا وہاں مل گیا آجا بیٹھ جا اے بسندے ٹریپل اٹھا لیتی ہے آیوش آگے ہو جائے میرا دوست اے رنجید بھائی آپ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہاں وہ چھوٹا سا کام ہے وہ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں گر کی طرف بھے کام کر مجھے تار دو ہمیں ٹینشن میں آ جائے گی میں بس پکڑے چلے رہا ہوں اے بیٹھے رہا دو منٹ کا کام ہے کہاں روز پائیں گے ایسا کام ہے نہیں بھے مجھے تار دو مجھے تیری ہو جائے گی زیادہ ٹینٹے مت کر ورنہ یہیں گلا کار دوں گا تھیرا جانا رجید بھائی بچیا چپ 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 بچ چپ ہاں چپ 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 اب ہارن کے دن پوری کوششوں کے باوجود پولس یہ پتہ نہیں لگا پائی کہ آئیو اس کو کہاں لے جایا گیا تھا اور وہ کس حال میں تھا اب ہارن کے اگلے دن پولس پر زبردست دباؤ بڑھنے لگا اور تیواری پریبار پر خوف کے گھنے بادل چھانے لگے سر کانسیبیل چوبے نے کئی راؤں لگایا پر گھر پر نظر رکھتا ہوا کوئی نہیں دکھائی تھی سر اب بس میں سیدھے بینک جاتا ہوں پیسے نکلواتا ہوں پیسے نکال کر کیا کرو گے پیش کی نیپر نے ابھی تک دوسرا کولی نہیں کیا یوگیش جی پارواتی جی آپ لوگ دماغ پر زوڑ دے کر بتائی کہ یہاں ہو جین میں یا پھر گوالیر میں جہاں آپ لوگ پہلے رہتے تھے وہاں پہ کسی سے کوئی انبن کوئی جھگڑا یا پھر کوئی دشمنی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہماری ایسے کیسے کسی پر بھی الزام لگا دے ہم لوگ باتا آپ اور آیوش ایک ہی سکول میں پڑھتے ہونا آپ کے آیوش بہیہ کا سکول میں کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا کوئی انبن کوئی توتو میں میں سر سکول میں کس بچے کا جھگڑا نہیں ہوتا اور کسی کا جھگڑا ہوگا تو کوئی کسی کو اگوا کر لے گا ہاں کر لے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کٹنیپنگ ہو سکتی ہے اس وقت ہم ایک چھوٹی سی توتو میں میں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جس طرح سے آیوش کی کٹنیپنگ ہوئی ہے اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ ماملہ کچھ پرسنل ہے کٹنیپن نے فروتی کے لئے تین لاکھ روپے مانگ ہے اور اس نے یہ جاننے کے لئے ابھی تک دوسرا کول نہیں کیا کہ آپ لوگ پیسہ جھوٹا پائے ہو یا نہیں اگر یہ کسی پیشیور کا کام ہوتا تو اب تک جگہ اور ٹائنگ دونوں بتا چکا ہوتا دلیوری کے لئے آپ کے چتنے بھی قریب کے جان پیچان والے ہیں رشتہ دار ہیں کسٹومر سے سب کے نام نمبر اور پروفیشن ہمیں لکھ کر دیجئے ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کے بارے میں آپ سپنے میں بھی نہیں سو سکتے نشک ابھی ہونے والا تھا اپنے سٹور کے سامنے بند بھجے کے سٹال پر نشک تب ہونے والا تھا جب آیوش کا پتا چلتا چل کر چلتے ہیں وہ کاجل اور بھابی کی حالت خاراب ہے یہ بات میری سمجھ میں پہلے کیوں نہیں آئی یہ تھا بہر یہ تھے دشمنی کی بجے کتنے پرکا کھولا ہے نہیں سر ابھی تک تو نہیں یوگیش کے سارے کال ریکارڈز میں نے چیک کی ہے لیکن کچھ بن نہیں رہا آیوش کے فن ریکارڈز سر آیوش کے سارے کال اس کے دوستوں یا پھر اس کے ماں کو کیے گئے راکیش کچھ سیریس کر بڑا ہے سر میں نے خبریوں کام پہ لگا دیا یوگیش کا کوئی ایسا اینگل جو ہم سے چھپا رہا گیا اور ہسٹی شیٹرز کو بھی کام پہ لگا دیا کہیں کوئی ایسا کیٹناپنگ گینگ جس سے سپاری ملی ہو سر پوجہ اس یوگیش تیواری کے محلے اور اس کے دکان کے آس پاس کے سبھی لوگوں سے پوچھتاچ کر رہی یہ دیکھنے کے لیے شاید کہیں کو چھپا رہا گیا ہو یا پھر ہمیں پتا نہ چلا ہو شاہ پھر چھپا رہا ہوں کیا بات کر رہا میڈم کب ہو آئیے پہلے آپ بتائیے یوگیش تیواری کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات کچھ یاد آتی آپ کو نہیں نہیں میڈم اور اگر ایسا کچھ ہوا بھی ہو تو ایسے بچے کے ساتھ کون کیوں دشمن ہی نکالے گا میڈم بولنے میں کسی کو یوگیش کے کسی بھی لڑا ہی جھگڑے کی کوئی خبر نہیں اور پاروات ہی دیواری اس کا کوئی مسئلہ یا افیر یا کچھ نے میڈم ایسا کسی نے کچھ نہیں کہا سارے لوگ یوگیش کی بڑی تاریف کرتے تو پھر بچے کو اگوا کیا کیوں کسی نہ کسی سے کوئی دشمنی ضرور ہوئی ہے اس سمیں جب پولیس سے سبھرن کے پیچھے کوئی موٹیو کوئی مقصد ڈھونڈ رہی تھی تب مقصد ٹھیک تیواری پریوار کی ناک کے نیچے تھا پر وہ اس کے ارادے کو سونگ ہی نہیں پا رہے تھے لوگ جب پھر پھر میٹھو میں نے کہا یہ کیوں تو یہ آدم کیا بولہ تھا کیا بولہ تھا کہ اٹھا کے بس مارنا ہے ایک اقلاقہ ملے گا ہاں اکلاق ارپے ملے گا ہا ہاں صاحب یہoup آپ آپ �� مجھے کوئی مطلب نہیں ہے آئیوش کو پھٹھاؤ آئیوش کو پٹھاؤ اور ترانت م Survey آپ کو چھکا кошیا ل свой sho مجھے کوئی فرک نہیں پڑتا ہے پر اگر آپ کو چھکا س attacks تو بو دونوں کا bonus ہوگا تقریب آپ منheiroide 55-oran Jisha انتیج بن Angular 13 itself just قاز جو پاکس جو پاکس جو پاکس جو پاکس موسیقی 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 نہیں ابھی روک تھوڑی دیر میں کرتے ہیں ہاں اسی کی فون سے کریں لیکن اس کی بوڈی کو پہلے ٹھکانے لگاتے تھے کیا دیکھ رہا ہے دیکھ یہ کب ملی تجھے آج صبح بائپاس کے پاس وہ ناران بھائی کے کھیت کے پاس جو میدان ہے نا وہاں پر اس کے فوٹوگراپس ہر تھانے اور خبریوں میں گھما دو بوڈی پہ کوئی آڈینٹیفکیشن مارک نہیں ہے بس یہ فوٹو ہی ہے کام کرنے کے لیے موسیقی 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 کچھ بول کیوں نہیں رہا پلیز بتائیے نا ہسپیٹل کیوں آئے ہیں آئیش ٹھیک ہے نا یہ کچھ نہیں بول رہی ہے پلیز بولو رکھ کچھ نہیں ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گے کیا ہوا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آج صبح تنوڑیا میں آئیش کی لاش ملی ہے موسیقی ناس ناس موسیقی رو سماتم ہو چکا ہے یوگیش کتل کل شام ساڑے ساتھ کی آس پاس ہو چکا تھا تمہیں فروتی کے لیے جہاں کول ہے آئیش کو اس سے پہلے ہی مارڈا لگیا تھا ہم پتہ لگا رہے ہیں وہ چوبی ہے بہت جل تھا ہم اسے تڑ لیں گے فون اٹھاؤ یوگیش اسی کاؤ کا سر نمبر مل گیا یوگیش فون اٹھاؤ دیواری بچے کو زندہ دیکھنا ہے کی نہیں تجھے جواب تھے بے کون بول رہے ہیں تم میں جو بھی بول رہا ہوں تُو نے تین لاکھ تیار کیے کی نہیں بچے زندہ چاہیے کی نہیں تجھے تھوڑی دیر اور بات کرنی چاہیے دیوگیش اور تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر کیا ہم آت کرتا میں کیا ہم آت کرتا میں بتاو آدو 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 اپنے کاریٹیو کسٹومرز کی جلیز دیتی ہوگی اس نے اس میں سنجی چون کا نام ہے نو سر سنجی چون کو جانتے ہو سنجی چون چل صاحب آرے پروہ کیا آرے چھتو بتائی ہے صاحب لیکن آرے لیکن میں کیا کیا یہ تو بتائی ہے اپنے اٹھا کے لگے جا رہے ہیں صاحب موسیقی 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 میرے بچے نے کسی کا کیا بھی گاڑا تھا اس کو کیوں مار ڈالا ماتل نے یہ کیوں کیا اطول کے پیچھے کون ہے یہ سا پتا کرنا میں تھوڑا وقت لگے گا چلی ہار گھر چلتے ہیں بھائیوش کا کریہ کرم بھی کرنا ہے میرے بچے میرے بچے یوگش 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 ہم سب کر لیں گے لیوگا لیوگا کієی بلي مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے کسی کی مدد نہیں چاہیے اور میں کسی کی مدد نہیں کروں گا نہ دکان پر نہ گھر پر نہ کئی اور میں ہوں میرے ویڈے کے لیے مجھے 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 موسیقی ہاں سر میں نے ہی کروایا کیوں کیوں اس میں میرے پیٹ پہ لات ماری سنی چھ سال پہلے تک یہاں چہترنے نگر میں صرف اور صرف ایک ہی میڈیکل سٹور تھا میرا اور پھر یادم کا ساپ میرے سالک راہ کو اپنی طرف کرنے لگا موسیقی امبا جی یہ رہی آپ کی دوائی جلدی سچ ہو جائے یہ دی جی آپ کی بولی نام جی بھائی مجھے بھی کوئی دوائی دے تو ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھے دے کچھ فرکی نہیں پڑتا دو منٹ دو منٹ ایک ایک کر کے میرے سارے گراہکوں کو پٹا کر رکھنے لگا سر خود دوائی پریسکائب کر کے کبھی ڈاکٹر بنتا تو کبھی موط اور ادھار پر دوائی دے بڑا اچھا منتا سب کی نظر میں جان بوجھ کر میرے دھندے کو برواد کرنے پر تولا ہوا تھا سب وہ تو تُو نے اس کے چودہ سال کے بچے کو برواد دیا میرا بچہ بھوکا مرتا سب وہ میرا بیجنس برواد کر چکا تھا میں کر کرا کے کیا کرتا سب خود اولتا تھا میرا اس کو دیکھ کر سب کا مزار رکھا مرشکائب کر بہت تیز بکھا رہا ہے ڈاکٹر کیاں سے یا رہا ہے دیکھائے پرچے سے دیکھائی ارے نہیں رہنے تو ارکر موسیقی سنیے سنیے نا وہ آتول بھائی صاحب دیکھئے ہمارے گراہ کو اپنی طرف کھینچ کے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کیا طریقہ دھندہ کرنے گا آتول جی اشوین بھائی میری دکان میں آ رہے تھے نا آپ ایسے کیسے کھینچ کے لے کے گئے میرے گراہ کو موسیقی تمہارے جتنے بھی گراہ ہے نا سب کے سب میرے ہوا کرتے تھے سب کے ساتھ چپڑی چپڑی باتیں کر کے اپنی طرف کھومالی ہے تمہیں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے سب اپنی مرضی سے آتے میری دکان میں کیونکہ میں اچھی سرویس دیتا ہوں تمہاری درہ نہیں کرتا ہوں کسی اور کے گراہ کو کھیچ کر لے جاتے اپنی دکان میں چوری چپاٹے سے سوان سمال کے ہاں تو اور کس کو بلا تو یہاں چیتنے نگر میں سب کائدے سے چل رہا تھا یہ کائدہ ہے یہ کائدہ ہے وہ دکٹر تریویدی کے وہاں لوگ جاتے تھے پھر میرے یہاں آکر دبائے کھڑیتے تھے یہ ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے اور تم تو خود دکٹر بنے بیٹھے ہو خود دبائے پریسکرائب کرتے ہو دکٹر تریویدی بھی کھفا ہے تم سے ان کے سارے پیسنس انہیں اپنی طلب کر لیو وہ تو ہم شرافت دکھا رہے کہ کچھ کرنی رہے ہم کچھ کرنی رہے تو اس کا مطلب یہ سمجھو مط کہ ہم کچھ کرنی سکتے ہمارے علاقے میں خوش کے ہمارے دھنڈا چاپٹ کرنے تم جانے سے میں تو جا رہا ہوں لیکن تم سمال سکتے ہو تو سمال اپنی ڈوپتی نہیں آگا دونوں کی دونوں چور ہو چور تم اور دکٹر تریویدی جو دوائے کی ضرورت نہیں وہ بھی پریسکرائی پرتے ہیں اور تم بیچتے ہو مجھے اس نے چور بولا تھا صاحب گلت طریقوں سے میرا بیجنس حاصل کر لیا اس نے تو بس میں نے بتائے کر لیا اسے چور دوں گا اور اسی چور دوں گا جس کی کوئی دوا نہیں ہوگی ایک چودہ سال کے بچے کو مروا کر تُنے چوٹ دی اب میں تجھے بتاتا ہوں چوٹ کیا ہوتی ہے ایتنی نفرت ہایوگیش ایتنی نفرت ایتنی نفرت میرا گالا کاٹ دیتا میرا آیوش نے اس کا کیا بھیادا کتنا اچھا تھا میرا آیوش بڑھنا چاہتا تھا ڈاکٹر من جاہتا تھا میرا اور پارو دی کا سب کچھ تھا آیوش ہماری آنکھوں کا تارہ تھا ہو تب ہی تو یوگیش تب ہی تو سر سر یہ صرف عطل کا کیا کرائے نہیں ہو سکتا اس کے پیشے ڈاکٹر تری وی تھی یہ ساری ساجش ڈاکٹر تری وی دی کی نچے نچائی ہوئی کمال کر رہی ہیں آپ دو کیمیس کی لڑائی میں آپ مجھے گو گسیٹ رہی ہیں وہ بھی مرڈر کے کیس میں میرے سینئر آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے پلیز شلیئے ہمارے ساتھ ترکھیں میم آپ سمجھ نہیں رہی ہیں عطل نے جو کچھ بھی کیا اس کی خبر مجھے یا میرے پیتا جی کو نہیں تھی اور تو اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کی یوگیش کے بیٹے کا مرڈر ہو گیا وہ تو خبر آئی نیز میں تب جا کے پتا چلا I know it was really very shocking ڈاکٹر ساب آپ کا نام آیا ہے پوچھتاستبنتی ہے میں مانتا ہوں رول کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے پر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ڈاکٹر ترویدی بہت سے میڈیکل اسٹور والے اپنے کسٹمرز کو خود دوائی بتا دیتے ہیں پوائنٹ کے آپ کا تو پوائنٹ یہ ہے ڈاکٹر ساب یوگیش بھی اپنے کسٹمرز کو خود دوائی بتا دیتا تھا تو زہی سے بات ہے آپ کے پیشنٹ کم ہو رہے ہوں گے اور پیشنٹ کم ہونے کا مطلب ہے انکم کم ہونے سوات ایک عجیب واہیہ سینگل پیش کر رہے ہیں کہ کوئی کیمسٹ چار پیشنٹ کو غیر کانونی طریقے سے سردی زکام پیٹ درد کی دوائیاں خود پریسکرائب کرتا تھا اس لیے میں نے میں نے ایک کوالیفائیڈ اسٹیبلیش ڈاکٹر نے اس کی بیٹے کا اس کی چودہ سال کی بیٹے کا مہدر کروایا نونسنس یہ یہ انمان بھی کیسے لگایا آپ نے ڈاکٹر ترویدی وکٹم کے فادر نے ڈریکٹلی آپ کا نام لیا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اتول کے پیچھے آپ ہے نہیں میں کسی کے پیچھے نہیں ہوں سب سے آگے ہوں میں اب بولے اتول کو پوچھے میرے سامنے کیا میں نے کروایا یہ سب ملے ہی اسے پوچھے جھوٹ بولتا ہوں ڈاکٹر ان دونوں کی سانڈ گھنٹی سب میں سر دندے میں بھی اور میرے بیٹے کی ہاتھیا کرنے میں بھی میری وجہ سے ان دونوں کا دندہ کم ہو گیا تھا کوئی سامنے سے نہیں بولے گا میں بولتا ہوں ڈاکٹر دوایاں پریسکرائب کرتا تھا اور اتول اسے بیچتا تھا اور ضرور اس دوایاں کی بکری میں ڈاکٹر کا کمیشن نہ ہوگا میری وجہ سے ان دونوں کی ملے پر چل دی بھائی تم اس وقت بہت دکھی ہو گسے میں ہو شیم اچھی طرح اسے سماسکتا ہوں ٹھیکن ایسے جوش میں آکر ہم کسی پر جھوٹا ایلزام نہیں لگا سکتے میں آپ کو بولتا ہوں سر مجھے پکا یقین ہے یہ سب یہ سب ڈاکٹر تریویدی کا کیا کر رہا ہے سر میرے بیٹے کا قاتل جتنا آتول ہے اس سے کئی زیادہ ڈاکٹر تریویدی ہے کھونی ہے وہ کوبول کرو ہٹو کوبول کرو تم نے حمد نہیں تھی اور نہیں آتول میں میری دندے کو نقصان پہنچانے کی تم دونوں کی بہیمانی کا دندہ میری ایمانداری کی وجہ سے چوبڑ ہو چکا تھا اور اس کا بدلہ تم نے کیسے لیا میرے ماسوم بیٹے کا گلہ کٹ کر نونسنس باتیں مت کرو یوگیش میں پولیس میں پہلے بتا چکا ہوں آتول سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے سمجھے ہٹو میکنی یوگیش جی آپ اپنی حد پار کر رہے میرے پیتا جی کی عزت خراب کر کے تم چاہتو نا میں میری حد میں رہوں تو بولو اپنے باپ کو اپنا گناہ کبول کریں سب کے سامنے کبول کرے کے انہوں نے میرے بیٹے کی ہاتھیا کروائیے ایک بجیہ تلنے والے ایک پلمبر کو چند پیسے کیا دے دی ہے تمہیں گے لگا تمہارا پاپ چھپ گیا کسی کو پتا نہیں سلے گا میں ساری دنیا کے سامنے تمہاری پول کھونگا ننگا کروں گا میں تمہیں بس ابے اک لفظار نہیں ہٹو سامنسے ہٹو ممی جا رہی ہوں رکھو بیٹا سمبھل کے جانا کاجل بیٹا آج کے باہد تم کبھی اکیلی نہیں جاؤ گی بیٹا بس کرو اتنی سزاد ہوگے خود کو سزاد انہوں نے میرے معصوم بچے کو دی تاکہ مجھے ایسا گاؤ لگے جو کبھی پرے نہیں ہٹو لکے دکان بندے تم دکان کھول نہیں رہے ہو الہ کے سبھی مریض پریشان ہیں سزاد ان سب کو مل رہی ہے نا کوئی جیئے یا مرے مجھے رتی بھر فرق نہیں پڑتا جا جا مجھے میرے بیٹی کے قاتل کو سزاد دلوانی ہے اب میری زندگی کی قاتل صرف ایک ہی مقصد ہے اور یہ مقصد تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک میرے بیٹی کے قاتل کھولے ہاں گھو یوگیش کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا وہ اپنا کام تو کیے جا رہا تھا پر مانو وہ کوئی بے جانسی کٹ پتلی تھا جس کی ٹور کسی بھینکر اندھیرے میں اٹکی ہوئی تھی یہ اندھیرہ صرف تب دور ہو سکتا تھا جب اسے اپنے بیٹے کے لئے انصاف ملتا جو اس وقت اسے ادھورہ لگ رہا تھا سارے روپی جیڈیشل کسٹڈی میں ہیں بہت جلدہم چارشیٹ فائل کرنے والے ہیں لیکن مکھیہ روپی ڈاکٹر تریویدی ہے جو ابھی بھی بھار ہے یوگیش آتول سے ہم نے ایک بار نہیں دو بار بلکہ درزنوں بار پوستاج کی ہے ڈاکٹر تریویدی کو بھی چار سے چھ دفعہ ہم نے بڑھایا ہے پوستاج کے لئے لیکن ڈاکٹر تریویدی کے خلاف ہمیں کوئی سبوت نہیں ملا مجھے خدا تلزے بوشتاج کرنی ہے کانون تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سانتا کانون کا اپنا کام کرنے دو بھروسہ رکھون پر یوگیش بھروسہ نہیں کر پایا اس کا گھاو نہیں بھر پایا گھاو ناسور بن چکا تھا یوگیش اب اس کا علاج خود کرنے پر اتر آیا تھا اس کے اس ناسور کے جوالا مکھی میں ابلتے لاوا کو کوئی نہیں دیکھ پایا تھا جو پھٹنے کی کگار پر تھا میرا نام یوگیش تیواری ہے اسمان سے بات کرنے اسمان آلی کہیے ایک کام ہے تم سے مجھے ایک بندگ چاہیے میں نے پڑھا تمہارے بارے میں خبار میں تم ہتھیار بیچتے پکڑے گئے تھے اب یہ بھی تمہاری زمانہ تو ہی ہے مجھے کتنی جلدی ہتھیار مل سکتے ہیں ہتھیار یا تو پولیس والوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یا پھر کریمنل کے اور کریمنل تو تم کہیں سے لگتے نہیں ہو تو پھر تمہیں ہتھیار کیوں چاہیے ہیں بندگ کی جو بھی قیمت ہے تمہیں مل جائے گی مل جائے گی ہتھیار کے ساتھ ہتھیار بھی دلا سکتا ہوں ضرورت نہیں پاپا اب سکول جانے کا بلکل بھی من نہیں کرتا پہلے بھئی آتے تھے نا میتے ساتھ موسیقت موسیقی 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 Dr. Govind Trivedi karalaka Manoj dead on arayipadu چار گولیاں داغی گئی تھی موسیقی Dr. Trivedi ان پر گولی نہیں جلائی گئی ان کے سیر پر پسٹل سے مارا گیا ہے موسیقی 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 مہم مرے بیٹا مانوش کان ہے مانوش کان ہے بہت گولیوں لگی اس کو آپریشن کیا اس کا گولیاں نکالی اس کی ام سوری آپ کا بیٹا دید دون ارابل تھا کیا کہہ رہے آپ مانوش کان ہے مانوش کان ہے ہاتھ جاں مانوش کان ہے مانوش کان ہے مانوش مانوش آئے اوکسجن سار سار مانوش مانوش میرا نشانہ صرف مانوش تم نے ڈاکٹر تریویدی کے سر پر بھی مارا گن سے مارا مارا میں نے صرف سر پر مارا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر تریویدی زندہ رہے اور تڑھ پر میری طرح بیٹا کھونے کا درد کیا ہے آپ وہ سنجھے گا شیوکیش میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا ڈاکٹر تریویدی کا تمہارے بیٹے آیوش کے مدر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ضرور تھا انسپیکٹر ضرور تھا چار بہین ہوگے انہوں نے میرے بیٹے کو مانے ہوگے اور ان چار بہینوں میں نہ جانے کتنی بار لگاتار ڈاکٹر تریویدی نے ہر وہ ممکن کوشش کی اتول رنجیت اور کشور کو چھڑوانے کے لیے اس بات کو آپ چھٹلا ساتے کی نہیں یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر تریویدی نے اتول کی زمانت کروانے کی کوشش کی وہ صرف اس لیے کہ اتول کی دکان چار مہینے سے بند تھی اس کی گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے باقی دونوں یہ آکے لے رہتے ہیں ڈاکٹر تریویدی صرف ان کی مدد کر رہے تھے ڈاکٹر تریویدی کا تمہارے بیٹے آیوش کے مدر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کانون نے ڈاکٹر تریویدی کو بے کسور کرا دیا ہے کانون نے میرے کانون نے نہیں میرے کانون نے اسے سزا دے دی آپ وہ سمجھے گا کہ بیٹا کھونے کا درد کیا ہوتا ہے آپ اسے وہ احساس ہوگا اس دیش میں ایک ہی کانون ہے جس طرح تمہارے بیٹے کے قاتلوں کو سزا ملے گی تم نے بھی ایک قتل کیا ہے اس کے قتل کی سزا تمہیں بھی ملے گی اب تم اپنا بیٹا کھونے کے ساتھ ساتھ اپنی پتنی اپنی پیٹی سے بھی دور رہنے کا درسہ ہو گیا آئیش کو کھونے کا درد میں سہین نہیں کر پایا پر ہوتی ابھی نہیں سہ پائی اپنے بیٹے کو کھونے کا درد کھاجل بھی نہیں سہ پائی اپنے بھائی کو کھونے کا درد اب میں اپنے پتی کو کھونے کا درد سامگی اور کھاجل اپنے پیٹا کو اب اس درد کو مٹانے کے لیے ہم کس کا قتل کریں حاصل نہ آطل کو کچھ حاصل ہوا اور نہ ہی اس کی فیملی کو بس درد کا دائرہ پڑتا گیا یوگیش کو بھی دراصل کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے اس بات کے کہ اب اس کی زندگی لمبے عرصے تک جیل میں کٹے گی ڈاکٹر گوون تریویدی کے خلاف پولس کو اب تک ایک سنگل سراغ نہیں ملا ہے عطل کمار رنجیت چوہان کشور ساہو ان تینوں کے خلاف یوگیش کے بیٹے آیوش کے اپارن اور اس کے قتل کے لیے چار شیٹ فائل کی گئی ہے دوسری اور یوگیش کے خلاف ڈاکٹر تریویدی کے بیٹے منوج کے قتل کا کیس شروع ہونے والا ہے کہتے ہیں کامپیٹیشن ہیلڈی ہونا چاہیے لیکن یہ ایک کٹو ستی ہے کہ کامپیٹیشن ہمیشہ ہیلڈی نہیں رہتے اچائی پر چڑھتے وقت دوسروں کی سیڑیاں کھیچ کر اپنی سیڑی سے جوڑ لینا یہ نہ صرف پچلت ہے بلکہ کچھ لوگ تو اس وشے میں پوسٹ گریجویشن بھی کر ڈالتے ہیں پر ایک لکیر ہوتی ہے کامن سینس اور کانون کے ڈر کی جو پار نہیں کی جاتی ورنہ ویدھونس نشچت ہوتا ہے دنیا کسی کے لئے نہیں رکتی دنیا ایسے ہی چلتی ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا کوئی کسی کا نہیں ہوتا یہ سب شاید سچ ہے لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ یہ دنیا ہم سے بنی ہوئی ہے ہمارے گھنڈ دنیا کے گھنڈ بن جاتے ہیں اس لئے اگر ہم سب مل کر یہ سوچیں کہ ہم اس کامپیٹیشن کی اندھی ریس میں بھاگ نہیں لیں گے تو وہ فیصلہ بھی پتھر کی لکیر بن سکتا ہے امانداری خودداری اور اصولوں سے آج تک کوئی برباد نہیں ہوا ہے پر بے ایمانی اور چھل کپٹ سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اسی وچار کے ساتھ اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں کل رات آپ سے پھر ملاقات ہوگی سی آئی ڈی کے اپیسوڈ کے بعد ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک سرکشت رہیں سترک رہ کر ایک اچھے ناغرے کفرز ادا کریں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سترک سبک ایک کو سیکھ ہم سب کو جہن